خویہ سلمان رفیق صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ نے بھی بتایا کہ مسلم لیگ نون کا منشور جو ہے وہ آپ کے قائد نواز شریف صاحب چند دنوں میں اناؤنس کرنے والے تو اس میں جو ہیلتھ کے حوالے سے جو پورشن ہے اس میں آپ کی کافی کنٹریبیوشن ہے تو تھوڑا سا ہمیں وہی شیئر کر دیں ہیلتھ کا نا بڑا کلیر روڈ مپ ہمارا ہم نے پہلے بھی سات سڑے سات سل میں نے اس میں کام کیا اور اس میں پرہمی اسکینڈری اور جو ترشی لیبل ہے اس کا لنکیج بنانا ہے چھوٹے ہستوالوں کو تحصیل اور ڈسٹری کو بہتر کرنا ہے یہ کوئی ایسا نیا کام نہیں تو ہم نے اس میں ٹارگٹس کا تیین کرتا ہے ہم نے ایڈز پرگرام پر کرنا ہے جو بچوں کے حفاظیٹی کا جاتے ہیں اس کی مارے اس ملک میں پرسنٹیج کیا ہوگی میڈیکل ایجوکیش میں ہم کیا کریں گے میڈیکل کالجیز کا میار کیسے بہترن کے یونیورسٹیز میں ہم کیا کریں گے جو ہمارا پوسٹ گیجوشنل پرگرام ہے اس آپ نے ڈینگی کے بارے میں بہت زور لگایا کہ ختم ہو جائے وہ ختم نہیں ہو سکتا نہیں دیکھیں میں دنیا جہان میں ساٹھ سا سال تھے جو وائرس ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا اس کو مینیج کرتے ہیں ہم نے کبھی پولیو کو اریڈکیٹ کرتے ہیں پولیو وائرس کے لیے ترمیلوجی جیز ہوتی ہے دنیا میں اریڈکیٹ کر کرنا آپ ڈینگی کے لیے کبھی یہ لفظ جو نہیں کرتے اس کو مینیج کا لفظ کہتے ہیں لیکن اس وقت جو لاہور کے جو تمام جو سرکاری ہسپتال ہیں بڑے بڑے تو یہ جو نگران قومت پچھلے ایک سال سے کام کر رہی ہے وہ اس کا سارا دور ہسپتالوں پہ ہے وہ ہسپتال ہی آ جا رہے ہوتے ہیں نہیں ہسپتال نہیں بس چائلیں اکھاڑنا لگانا جو بھی ہے بنانا لیکن لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ کہ میں نے بھی جنرل ہسپتال دیکھا ہے میں نے بھی ایک دو اور ہسپتال دیک ہے وہاں جا کے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی حالت یہاں پر ٹھیک نہیں ہے اس کا جواب تو میں بس ادب تحریک انصاف نے دینا سبا چار سالوں کی کمت ہے اچھا اکترس میں اٹھار تک میں جواب دوں گا جتنے بھی لاہور میں نئے اسٹال یا نہیں جتنے بھی ٹاورز ہیں وہ پہلے بعد پانچ ساتھ سال میں ہمارے دور میں بنے ہیں سوائے جو گنگا رامے بی بی نے ٹاور بنایا تھا اس پہ میں دو ماہ جب رہا تھا تو ڈھائیر روپے کا جو ایک کس تھی اس کی وہ میں نے اج ملک جو ہے نا وہ منسٹر اور سیکٹری کو ہی ذمہ داری ہوتی ہے جو جنیٹوریل ہے جو سوائیس اتھرائی ہے میڈیسن کو پورا کرنا ہے جو پیشنٹ میں نہیں بہہ رہا ہے رات کو کنسلٹر کا ہونا انتہائی ضروری ہے اگر ٹیچنگ اسوال میں رات کو اثر یا ای پی بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے جو امرجنسی ان کو کیسے ڈیل کیا جائے گا تو یہ منجمنٹ یہ ہے جو آپ کو ہیلتھ میں کرنے پڑے ہیں سب سے اچھا ہسپتال کون سا جی لاہور میں لاہور میں جی میں تو یہ گیا تھا ہارٹ کیسپنر پی آئی سی اس میں اتنا تھا کہ میں خوش ہوتا تھا کیونکہ میں نے باہر کے ہسپریلز وغیرہ دیکھے ہیں تو پی آئی سی جو تھا نا اس میں بہت ہی اچھی سرویس تھی اور میں اجھے قیدی گیا تھا جیل سے میں مجرم نہیں تھا ملزم کے حسابت کیا تھا ملزم مجرم تو باہر جاتے ہیں مجرم باہر جاتے ہیں ملزم تھا میں تو آپ کی پارٹی کہتی ہے جی ہم نے سندھ میں بڑے ہستال بنائے ہیں تو ہم پنجاب میں بھی بڑے ہستال بنائیں گے تو دیکھیں جس نے بنائے ہیں وہ کہہ سکتا ہے نہیں اگر وہ کہتے ہیں اگر کچھ سندھ شوخن بنائے ہیں اس کی آپ تعریف کریں انہوں نے این ای بی ڈی کارڈک ان کا جو ایک پورا چین ہے سندھ میں میں چیزوں کو دیکھتا رہتا ہوں جو اچھا کام کیا ہم کہیں اگر ہم آپس میں شروع ہو جائیں گے نا تو پھر پولٹیکل پارٹیز تو فارغ ہیں آخر کسی نے تو کوئی کام کیا نا تو جس نے اچھا کام کیا اس کو اکنالج کریں تو آپ مانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں ہیلتھ سیکٹر میں اچھا کام کیا کارڈک انسٹیٹوٹس کے بہت اچھا کام کیا لیکن آپ میرا پوچھا ہے کہ آپ کو بتا ہوں گا بھالپور بنایا ہے پنڈی بنایا ہے فیسا بندہ ہے جو انسٹیٹوٹ بنایا ہے تو سب نے کیا کام اگر آپ یہ مانتے ہیں نا کہ سندھ میں ہسپریٹ بنایا ہے اچھے تو اگر بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بھی بنا دیں گے ج نواز شریف صاحب بغیرہ کے لیے جو باہر جاتی ہو رہا میں تو پورا میڈیکل کامپلیکس نہیں نہیں میری اور بات ہے تو پھر باہر علاج کرانے کے لیے گئے تھے نا وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہسپتال نہیں ہے ادھر ادھر تو ہم نے بنایا ہے جو ہسپتال ادھر نہیں ہے وہ ہم ادھر بنا دیں گے ان لوگوں کے لیے تاکہ یہ باہر نہیں ہے تو غلط نہیں کہہ رہے کیونکہ انہوں ادھر بنایا ہے اچھا سلمان صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے الیکشن کمپین شروع کی ہے آپ عدالتوں میں آئینی معاملات کو ڈیل کرتے کرتے ہیں اچانک ووٹ مانگنے کے لیے لوگوں کے پاس جانا شروع ہو گئے آپ کو کیا نظر ہے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے میں بتاؤں لوگوں کا ہم یہ سمجھتے ہیں بجلی گیس تو ہے مسئلہ لیکن لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کی آواز کو سنا جائے ان کو اہمیت دی جائے ان کو بطور انسان جو ہے عزت دی جائے ان کی جو خودی ہے یا خودداری ہے اس کو عزت دی جائے میں بالکل میں ششتر رہ گیا ہوں لوگ کہتے ہیں باہو ٹھیک ہے ایسی کر لانگے گزارہ کر لانگے پر ایسی محکوم ایسی اینی برداشت کرانگے کہ ساڑھے گھر پٹے جانے یہ جو ایک ظلم اور بربریت کا ایک سما ہے نا لوگ اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کے پاس لا محدود طاقت ہے ریاست جو ہے اس طاقت کے بلبوتے پہ خاموش قبرستان کی خاموشی قائم کر کے معاشی ترقی کر سکتی ہے ایسا نہیں ہوگا انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے چین میں تو ترقی ہوئی ہے اس طرح دیکھیں چین میں جو ترقی ہوئی ہے ان کو بھی کچھ آزادی دینا پڑی تھی اور انہوں نے ایک بہت عرصہ دبا کے رکھا تھا اس کے بعد نسبتاً آزادی کے دور میں ترقی ہوئی ہے تو چائنہ کے ساتھ ہماری دوستی اچھی چیز ہے لیکن چائنہ کا موڈل پاکستان میں نہیں چل سکتا دیکھیں چائنہ کے دو موڈل ہیں ایک تو ماہوں کے دور کا موڈل ہے جب جالب صاحب نے اپنی نظم بھی لکھی تھی اس کو سلام وہ ایک اور موڈل تھا لیکن اس کے بعد کا بھی جو موڈل انیس سوٹھتر کے بعد جو ڈینک صاحب کے دور سے چلا اس میں بتدریج انہوں نے شخصی آزادی دی ہے لوگوں کو دیکھیں نا پہلے ان کا تھا کہ ایک بچے سے زیادہ بچہ نہیں آپ کر سکتے اس پالیسی کو انہوں نے ریلیکس کیا تو وہاں انہوں نے دو کام کی ہیں انہوں نے شخصی آزادیاں دی ہیں اجازت دی کہ آپ پرائیوٹ پراپٹی رکھ سکتے ہیں پہلے تو کومنزم تھی اب وہاں عرب پتی پھرتے ہیں چائنہ میں تو انہوں نے آہستہ آہستہ آزادی بھی دی اور اس کے ساتھ ترقی بھی ہوئی لیکن ہمارا ایک اپنا مزاج ہے اور ہماری اپنی ایک تاریخ ہے لیکن پاکستان میں تو انگریز کے زمانے سے اس خطے میں اخبارات بھی تھے آزادی اظہار بھی کسی نہ کسی حد تک تھی سیاسی جماعتیں تھی بڑے بڑے جلسے تھے تو ہماری جو تاریخ ہے اس کو آپ مند نہیں کر سکتے ہمارے ہاں عوام کو آزادی جو ہے حاصل رہی ہے کسی نہ کسی حد تک وہ پیپلز پارٹی کا دور ہو وہ اس کے بعد کا کوئی دور ہو پی ٹی آئے کا جو ابرنا ہے اس کا براہ راست تعلق ہے میڈیا کی آزادی سے اور اس کے بعد سڑکوں میں آزادی سے تو آپ اس آزادی کو اگر ختم کرنے کی کوشش کریں گے آپ یہ سمجھیں گے یہ مصر ہے اور یہاں کوئی سی سی بیٹھ کر گلہ گھونٹ سکتا ہے تو وہ نہیں ہوگا یہ ملک جو ہے اندر سے میں سمجھتا ہوں ٹوٹ جائے گا یوب خان کے زمانے میں یہی ہوا یہ سمجھا گیا کہ اب ہم آ گئے ہیں ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور بہت اچھی شاندار کتاب ہے سرطاج عزیز صاحب کی جو ان کی میموائرز ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا تو خیال تھا کہ سب کچھ سور جائے گا اور ایک دن پتا چلا کہ جنگ ہو گئی اور پھر پتا چلا کہ ملک تو الخت ہو گیا تو یہ نہیں چلتا کام ہمارا مزاج جو ہے وہ جمہوری ہے میں سمجھتا ہوں جتنا میں عوام سے ملتا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں گلیوں میں گیا ہوں میں اچھرے کے بزاروں میں گیا ہوں چھوٹے چھوٹے گھروں میں گیا ہوں وہاں مجھے بالکل یہ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم ظلم کو برداشت نہیں کریں گی